پیارے بھائی امید اللہ پاک کرم سچ ہوں گے یار یہ بیٹسی میٹ والوں نے کیا ڈرامہ بنا لیا اب یہ دیکھو ان کی کوئی نیو پالیسی آگئی ہے کہ اب میں نے یہ پیکج میرا میں نے اس میں بزنس بھی دیا الحمدللہ اس میں جو ڈریکٹر بزنس آپ دیکھیں ٹو سکسٹی ڈالر کا بزنس بھی میں نے دیا تو اچھی خاصی امانٹ بنتی ہے دو سار یو ایس ڈیوٹی کی اور یہاں سے میں آپ کو وہ اپنا پیکج چیک رہا دوں تو یہ سیونٹی سیکس یو ایس ڈیوٹی جو کے میرے پاس ویلیبل ہے تو اس کو میں اب یہاں سے پیکج جو ہے پیکج بائی کرنا چاہ رہا ہوں یعنی کہ اس کا پیکج جو دوبارہ سے رینویسٹ کرنا ہے ٹونٹی فائی بھی میں نے تو کرنا ہے میں اسے اور تو زیادہ نہیں کرنا کیونکہ بیٹسے میڈ اب چلنے تو ہے نہیں انہوں نے بڑھا بھی میرے خیال سے نہیں دینا تو ہماری یار پرنسپ آر ہم نے جو پرنسپ آرمان لگائی ہے وہ ہمیں دے دے ایک تو اتنا سلو ہو گیا ان کا ورزن یہ بھلا اب میں یہاں سے ایکٹو بیننس پر کلک کروں گا تو بائی نو پر کلک کروں گا تو یہ یہاں سے اور کچھ آ جائے گا کہ آپ اس سے بڑا پیکج کریں یہ دیکھیں سیٹ بھی آف ہو گئی ہے تو یار یہ کمپنی اب چلنے والی نہیں ہے اور یہ جو بندہ ہے نا ہمارا لیڈر بنا بیٹھا ہے لاہور میں اس کو چاہیے تھا کہ اگر کمپنی نے نہیں بزنس دینا تھا تو یہ ہمیں ہافہ بزنس کا تو نہ بولتا ہم نے اتنی انویسمنٹ ساتھ میں کر دیا یعنی کہ اس سے نیچے بھی ہم نے ہافہ بزنس کمپنی کو لگا دیا تو پھر ابھی ہمیں اس کا ویڈرہ نہیں مر رہا اور اوپر سے کمپنی کل سے انہیں نے شیئر بیننس بھی نہیں دیا اور جن کے شیئر بیننس بھی آ گیا ان کا اور اور مسئلے آ رہے ہیں نیو نیو پالیسی آ رہی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں بڑا پیکنگ کرنا ہے اگلے دفعہ آپ نے اس میں سے اور بڑا پیکنگ کرنا ہے یہ ہم سب کو چوتیاں بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں یار ہم نے اس میں پیسہ لگائے ہوا ہے ہم مارے پاس کوئی فالپ میں پیسہ نہیں پڑا جو ہم ادھر انویسٹ کرتے جائیں ان کو دیتے ہی جائیں تو اب اس میں جو کہ بہت سے لوگوں نے یعنی کہ اس میں بزنس دیا ہے ہاف بزنس دیا اس کے علاوہ انہوں نے ہر اکاؤنٹ کے نیچے ایک ایک ریم فرال بھی دیا ہے تو اس بھائی کا آج دوسرے دن سے شیئر اکاؤنٹ بھی نہیں آرہا یہ چیک کر لیں اس بھائی کا بھی 29.4 ریسٹ ڈیٹی پر رک گیا اس کے آگے اس کا بھی بزنس نہیں آرہا بہت لوگ پریشان ہیں خدارہ تارک شزاہ صاحب اگر آپ سے یہ یعنی کہ بٹسے میٹ والوں سے کوئی رابطہ آپ بھی ہمیں تو لگتے ہیں آپ بھی اسی کے ہر چیز ہیں اب ہمیں ہمارا جو پرنسپ پر لگا ہوا ہے بزنس دیا وہ ہمیں ریٹارن کر دے ہم اس میں سے کوئی آپ سے پروفٹ نہیں لینا چاہتے سب بھائیوں کے یہی رکیسٹ ہے کہ ہمیں ہمارا پرنسپل اماؤنٹ ریٹارن کر دے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو خدارہ اس میں بھائی بزنس نہ دینا یہ کسی بھائی کا کاؤنٹ ہے یوں نیڈ وان ٹو فائیب زیرو بزنس یور ٹین لیول فار بیڈرال یعنی کہ اس نے پچیس سو انویسٹ کر کے سیونڈ فائیب ڈیبل زیرو اس کے اماؤنٹ بنی اور وہ بھول رہا ہے کہ بارہ سو پچاس ڈالر اس میں بزنس دے خدارہ اس میں بزنس نہ دینا میری سب سے یہی ہے کہ اس میں کوئی ابھی بزنس نہ دے کوئی ریفرال نہ لگا ہے ایک بار اس میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہ کرے جب تک ہمارا اگلا مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ دیکھیں نا اب بھائی کو کیا بھول رہا ہے تو خدارہ اس میں اور انویسٹمنٹ نہ کریے اب اس بھائی کو بھول رہا ہے کہ پندہ سو اس کا پیکج سپیر رہے ہیں پانچ سو ڈالر اس نے لگایا ہوا تھا اور بھول رہا ہے کہ اڈائی سو بزنس دیں آپ ٹین لیبل تھا اور جنس کا پاس یہ بزنس لے رہا اس کے بعد یہ ہمیں کچھ نہیں دے گا پھر بھی بزنس لے کر رفع دفع ہو جائے گا والیکم اسلام بٹی سو رول یہ والا لگو ہوگا ہے کہ جس بندے کا ایک دفعہ اکاؤنٹ ایکسپائر ہوا وہ تو ٹھیک ہے جس کا دوسری دفعہ بھی ایکسپائر ہوا جب دوسری دفعہ ایکسپائر ہوگا تو پھر جب وہ اپگریڈ کرے گا تو وہ سیم پیکج نہیں کرے گا اس سے بڑا پیکج کرے گا یہ رول لگو ہوگا نہیں ہر دفعہ تیرے ہی رول لگو ہوتا ہے کسی غریب کو بھی کچھ دے دے یہ تو نہیں ہر دفعہ تو رول چینج کرتے رہے اور غریبوں کا جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ تو لوٹتا رہے یہی بات کہنا چاہتا ہے خدا رہا خوف کر اگلا جان بھی جانا ہے اللہ کو بھی پیش ہونا ہے کچھ غریبوں کا سوچ لیں ان کو ان کا واپس کر دے پیسہ ریٹرن کر دے جو ان کا پرنسپائر لگو ہوا تو تو وہی وہ کا واپس کرا دے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے بڑا لیڈر بن رہا ہے یہ ایک یہ بھی ایڈیٹنگ ہوا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈیٹنگ سے ہی ہوا ہے اتنی بڑی امانٹ کا انہوں نے ویڈرہ نہیں دیا اگر ویڈرہ بھی دیا ہوگا تو وہ اپنے کسی بندے کو اپنے اکانڈ میں ویڈرہ دیا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اور اس میں بزنس دیں یہ ان کی ایک پلیننگ تھی ایک پرگنڈا تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے پھنسائیں تو کافی لوگوں نے اس کو دیکھ کر اپنا نیچہ پرینسپا دوسرا ہاتھ بزنس دیا کافی بڑی بڑی امانٹ دیا ایک بھائی ابھی مجھ سے یہ بات کر رہا تھا اس نے وان تھاؤزنڈ کا لگایا تھا پیکج اور اس نے کال فائیو ہنڈرڈ کا ایک بزنس دیا تو وہ اب رو رہا تھا کیا کروں میں نے کہا اللہ پر رسکر وہی ہمیں دینے والا تو یہ جو بندہ ہے نا لیڈر بنا بیٹا ہے کچھ موسیقی موسیقی